رابعہ بسری کون تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم رابعہ بسری کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کرانے کے لیے حاضر ہوا دیکھا تو زہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھی جب فارغ ہوئیں تو نوافل کی نیت باندھ لی اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئی حتیٰ کہ مغرب ہو گئی نماز مغرب ادا کرنے کے بعد عوابین کی نیت باندھ لی اسی حال میں عشاء کی ازان ہو گئی نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی رکوع اور سجدے میں مشغول رہی حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مناجات میں مہب ہو گئی بلاخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئی اس کے بعد عشاء کے نوافر ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی جب بیدار ہوئیں تو رو رو کر دعا مانگنے لگیں اے اللہ میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں رابعہ بسری رحمت اللہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارہ لے کر اپنے مطلب بیان کرتی لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں جواب میں فرمایا انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیت کے سواہ کچھ نہ بولوں یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے موں سے غلط لفظ نہ نکل جائے اور فرشتے اسے لکھ لیں پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے ایک شخص نے رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ کے سامنے دنیا کی بہت مضمت کی آپ تھوڑی دیر سنتی رہیں پھر فرمایا اٹھ چلا جا تو نے اتنا وقت دنیا کی مضمت بیان کرنے میں لگا دیا تجھے دنیا سے بہت محبت ہے اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا ایک مرتبہ رابعہ بسری سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا کیا وجہ ہے آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنستے سے منع تو نہیں کیا رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ نے جواب دیا بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے لوگوں نے ہرانی سے کہا کیا ہنستے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے رابعہ بسری نے کہا ہاں دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے دل سے اتمنان حاصل ہو اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دیں رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ نے فرمایا میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس سے خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت زیادہ نہ ہو جائے اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لیگ نہیں رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ نے ساری زندگی کم فارے پن میں گزار دی ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اتراز کیا آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں مگر آپ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاہ والی سنت پر عمل نہیں کرتی رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ نے جواب میں فرمایا مجھے تین باتوں کا اندیشہ ہے اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں دوسرا یہ کہ نامائے اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں تیسرا قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے کچھ لوگ جہنن میں تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف جاؤں گی لوگوں نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے ایک بار کسی شخص نے آپ کی تنہائی میں رہنے پر اتراز کرتے ہوئے کہا ذرا باہر نکل کر دیکھیں کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے رابعہ بسری نے بے ساختہ جواب دیا میرا کام سانے کو دیکھنا ہے اس کی سنت کو نہیں ایک مرتبہ رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے رات دن پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے ہی افطار کیا گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لکمہ بھی نہیں تھا جب افطار کا وقت قریب ہوا تو آپ کو بھوک بہت زیادہ لگی نفس نے آپ سے فریاد کی رابعہ آخر تو کب تک مجھے بکا رکھے گی ابھی آپ کے دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لے کر کھڑا تھا رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے کھانا قبول فرما لیا نفس سے مخاطب ہو کر کہا اللہ تعالی نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی یہ کہہ کر آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر چلی گئیں واپس آئیں تو دیکھا گئے ایک بلی نے کھانے کے برطن اُلٹ دیئے اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی ہے رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائی اور فرمایا شاید یہ کھانا تیرے لیے بھیجا گیا ہو اتمنان سے کھا لو افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے چاہا کہ پانی ہی سے روزہ افطار کر لیں اتنے میں تیز ہوا کا جھونکہ آیا اور چراغ بوجھ گیا رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ اندرے میں آگے بڑی اتفاق سے پانی کا برطن گرا اور ٹوٹ گیا سارا پانی زمین پر بہ گیا عجیب صورتحال تھی بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ کہ الہی یہ کیا راز ہے میں گناہگار ہوں نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے جواب میں ہاتم غیبی نے کہا اے میری محبت کا دم بھرنے والی اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لئے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے اے رابعہ ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے تو بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں رابعہ بصری رحمت اللہ علیہہ نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گھم کر دیا رابعہ بصری رحمت اللہ علیہہ عشق الہی میں اس قدر ڈوبی رہتی تھی کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھتے تھے آپ خوف و تمہ سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو پسند کرتی تھی ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت تاریح ہوئی اور اہلِ بصرا نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے چلی جا رہی ہیں لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے اور آپ کہاں جا رہی ہیں رابعہ بصری رحمت اللہ علیہہ نے کہا میں اس پانی سے دوزف کو بجھانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت و جنب کے لالچ اور خوف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں یہ رابعہ بصری کے جذب و مستی کی بات ہے ورنہ عام مومنین کو قرآن مجید میں خوف و تمہ دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ آپ نے ایک دفعہ مناجات میں کہا اے اللہ اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا اور اگر میری عبادت جنت کے لیے ہے تو مجھ پر جنت حرام کر دینا اور اگر میری عبادت فقط تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا ایک مرتبہ آپ نے تحجد کے وقت مناجات کرتے ہوئے فریاد کی اے اللہ رات آگئی دن چلا گیا استارے چمکنے لگے دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیئے ایک دروازہ کھلا ہے میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتی ہوں اے ایک مرتبہ آپ نے مناجات میں یہ دعا مانگی اے اللہ جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہیں شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا اس نے سر پر پٹی بند رکھی تھی آپ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سر میں درد ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے آپ نے عمر پوچھی تو اس نے کہا تیس سال آپ نے فرمایا کہ تیس سال تیرے سر میں درد نہ ہوا تو نے شکریہ کی پٹی تو کبی نہ باندھی پہلی مرتبہ درد ہوا تو شکریہ کی پٹی فوراں باندھ لی وہ نوجوان یہ سنکار شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے اندر سبر پیدا کرنے کی نیت کر لی ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت بخشی ہے ہمیشہ مرد ہی کو نبوت و رسالت کا منصب عطا ہوا ہے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا رابعہ بسری نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے مگر ایک بات غور سے سن لو کہ مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے کسی عورت نے آئی تا خدا ہی کا دعویٰ نہیں کیا ایک مرد با آپ اپنے عباد خانے میں سوئی ہوئی تھی کہ ایک چور اندر داخل ہو گیا اس نے دیکھا کہ صرف ایک چادر کی سوا کچھ موجود نہیں اس نے چادر اٹھائی اور جانے لگا اچانک اس کی بینائی ضائع ہو گئی اور اسے دروازہ نظر آنا بند ہو گیا وہ گبرا گیا چادر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی اسے دروازہ دوبارہ نظر آنے لگا اس نے سوچا یہاں سے نکل جاؤں کہیں بینائی ہمیشہ کے لیے ضائع نہ ہو جائے جب دروازے سے نکلا آواز آئی اگر ایک دوست سویا ہوا ہو تو دوسرا دوست جاغتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی ایک مرتبہ رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہہہہ کے ہاں پانچ درویش حاضر ہوئے کھانے کا وقت قریب تھا چنانچہ رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہہہہہ نے خادمہ کو بلا کر پوچھا مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے گھر میں کچھ مجود ہے اس نے کہا صرف ایک روٹی موجود ہے آپ نے فرمایا ایک روٹی پانچ مہمانوں کے لیے ناکافی ہے اتنے میں ایک سوالی نے درازے پر صدا لگائی اور رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ نے خادمہ سے کہا وہ روٹی ضرورت مند کو دے دو خادمہ نے حکم کی تعمیل کی کچھ دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانے لے کر آیا ہے رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں اس نے کہا دو روٹیاں ہیں رابعہ بسری نے کہا واپس بھیج دو وہ کھانا ہمارا نہیں ہے خادمہ نے روٹیاں واپس کر دی تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لیا ہے رابعہ بسری نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں اس نے کہا پانچ رابعہ بسری نے پھر وہی جواب دیا کہ کھانا لانے والے کو واپس بھیج دو وہ کھانا ہمارا نہیں ہے خادمہ نے اسے بھی بھیج دیا تھوڑی دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لیا ہے اور اس میں گیارہ روٹیاں ہیں رابعہ بسری نے کہا ہاں قبول کر لو یہ ہمارا رزق ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے مہمان حضرات یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو گئے اتنے میں خادمہ نے دسترخان پر کھانا لگا دیا جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو مہمانوں نے سوال کیا کہ آپ نے دو مرتبہ کھانا واپس بھیج دیا تیسری مرتبہ قبول کیا اس میں کیا راز ہے رابعہ بسری نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دنیا میں ایک کے بدلے میں دس اور آخرت میں ستر دوں گا میں نے ایک روٹی خلوص نیت کے ساتھ سائل کو دی مجھے پکا یقین تھا ایک کے بدلے میں دس ملیں گی پہلا شخص دو روٹیاں لایا دوسرا پانچ لایا میں سمجھ گئی کہ یہ ہمارا رزق نہیں ہے تیسرا گیارہ روٹیاں لایا ایک کے بدلے میں دس اور گیارویں روٹی جو سائل کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا رابعہ بسری کی شان تو توقل کو دیکھ کر تمام درویش حیران ہو گئے رابعہ بسری کی موت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے وفا سے کچھ دیر پہلے لوگ عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے رابعہ بسری نے کہا فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو لوگ باہر چلے گئے کچھ دیر اندر گفتگو کی آوازیں آتی رہیں جب خاموشی چھا گئی لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا کہ رابعہ بسری دنیا سے اس طرح رخصت ہو چکی تھی کہ جیسے ہوا کا جھونکہ تیزی سے گزر جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی نیک عمال کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوں کاروں میں شامل کرے آمین سم آمین یہ تحریر انٹرنیٹ سے لی گئی ہے لہٰذا اس کی حقیقت جاننے کے لیے اب خدر سچ کر سکتے ہیں میں اس کا مکمل ذمہ داری نہیں لیتا ہوں بہت بہت شکریہ